بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کل تک ہم نے محمد خان جنہیں جو جنرل زیاء الحق کے دور تک مطالعہ کیا تھا آج ہم دیکھیں گے بینظیر بھٹو کا دور حکومت بینظیر بھٹو پہلی خاتون ہے جو اسلامی دنیا میں وزیر آزم کے طور پر سامنے آئی ہیں ان کے دو دور حکومت ہیں پہلے دور حکومت کے بارے میں دیکھتے ہیں بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رانوما بینظیر بھٹو پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم منتخب ہوتی ہیں بینظیر بھٹو کے دور کے اہم واقعات دیکھتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی برخواست کی 1988 میں مزیراعلا بلوچستان میر زفراللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کیا تھا بینظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخواست کر دیا بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیتری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بہا لگیا سدارتی انتخاب دسمبر 1988 کے سدارتی انتخاب میں غلام عصر خان نے نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدی پاکستان کی حصیت سے حلف اٹھا پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیدہ ہو گیا تھا 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اکتیار کی خارجہ بالیسی بین ادیر بھٹو کی حکومت نے بھاریت کے ساتھ محاضرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی جب بھارتی وزیراعظم راجیو گاندی سارک کی چوتھی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بین ادیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی سماجی بہبود بین ادیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکز پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں مل جاتی ہیں بین ادیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی چھے اگست انیس سن نوے کو صدر غلام عیسیٰ خان نے آئین کی دفعہ اٹھاون دو بی کے اس کو استعمال کر دی ہوئے بین ادیر بھٹو حکومت کو کرپشن وغیرہ کے لزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر کے اسمبلی توڑی ان کا پہلا دور حکومت قریباً ایک سال اور آٹھ ماہ رہا بین ادیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کا جائزہ لیتے ہیں دوسری مرزبہ اکتوبر 1993 میں پاکتان کی وزیر آزم منتخب ہوتی ہیں اور اس دور کے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں ترقیاتی منصوبے بین ادیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اور برچ کی تعمیر اور لہور بائی پاس وغیرہ کی تعمیر کے منصوبے شروع کیے گئے کسانوں اور خواتین کے لیے بین ادیر بھٹو نے کسانوں کو کردے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر سکیم شروع کی خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں منائیں خواتین پولیس سٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں آٹھ ماہ پانچ سالہ منصوبہ بین ادیر بھٹو کی حکومت نے انیس سو ترانوے میں آٹھ میں پانچ سالہ منصوبہ کاغاز کیا جس سے ملک کی ترقیب کی رفتار تیز ہو گئی بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر بین ادیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے مسئلہ کشمیر پر ان کی ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تاب ان کے کئی سمجھوتے کیے خیبر پختونخواہ حکومت انیس سو چرانوے میں خیبر پختونخواہ میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر سابرشاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاو کو وزیر اعلیٰ بنایا بین ادیر بھٹو حکومت کی دوسری بار برخواستگی کب ہوتی ہے ستر فاروق ستر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بین ادیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بنا پر ستر نیائن کی دفعہ اٹھاور ان دو بی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بد انوانی کے ازدامات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر دیا اس بار میں نے ادیر بھٹو کا قریبا دور حکومت تین سال ہے یہ تھا ہمارا آج کا ریکٹر کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے نواز شریف کا دور حکومت دیکھیں